جلوس کیوں نہیں نکالے جلوس پوری دنیا میں نکلتا ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی جو آج سے تقریباً صدیوں پرانے تقریباً دھائی تین صدیہ پرانے بزرگ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میلاد کے موقع پر مکہ میں تھا میلاد کا جلوس میں نے دیکھا رات کے وقت لوگ کندیل لے کر کے جا رہے تھے تو میں نے آسمان سے نور اترتے ہوئے دیکھا یہ شاہ علی اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جلوس پہ ہندوستان میں اختلاف کیوں ہوا اس کی وجہ بتاؤں بات یہ تھی جب ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کیا تو جلوس ملاد النبی کیونکہ جو پہلے سے نکلتا تھا تو جلوس کے بہانے امت جمع ہو جاتی تھی اکھٹا ہوتی تھی اور یہ جلوس ملاد النبی سے انگریزوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کیونکہ ان کے پیر اکھڑ گئے مسلمانوں کی اجتماعیت کی وجہ سے تو وہ دنیا سے جاتے جاتے یہ شوشہ چھوڑ کر کے گئے کہ یہ جلوس تو ثابتی نہیں ہے جبکہ جلوس ثابت ہے سیرت ابن حشام اٹھا کر کے دیکھیں سیرت کی اکثر کتاب اٹھا کر کے دیکھیں حضور کی پیدائش کے دن دو جلوس نکلے ہیں شاہ عبداللک محدیز بیلوی فرماتے ہیں آقا کی جب ولادت کا دن تھا ستر ہزار فرشتے جبریل لے کر کے آئے بہان اللہ کیونکہ اس دن کسی کو پتا نہیں تھا کہ حضور آ رہے ہیں اس دن تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا آ رہا ہے تو شاہ عبداللک فرماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے لے کر جبریل آئے اور جبریل نے تین جھنڈے لگائے کتنے جھنڈے تین جھنڈے ایک جھنڈہ دو روایتیں ایک جھنڈہ آمینہ کے گھر پہ لگایا ایک جھنڈہ کعبے پہ لگایا ایک جھنڈہ بیت المقدس پہ لگایا اور دوسری حدیث یہ ہے ایک جھنڈہ کعبے پہ لگایا ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں لگایا دونوں کا کیا مطلب ہوا یہ تینوں جھنڈے جبریل نے لگائے مطلب یہ ہوا کہ گھروں پہ جھنڈہ لگانا یہ بھی جبریل کی سنت ہے نبی کی پیدائش کے موقع پر مسجد پہ جھنڈا لگانا یہ بھی جبریل کی سنت ہے اور بیت المقدس میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا مزار ہے جبریل نے جھنڈا لگا کر بتا دیا مزارات یا انبیاء وہ اولیاء پہ جھنڈے لگانا نبی کی پیدائش کے دن یہ بھی جبریل کی سنت ہے اور کابے پہ لگایا مشرقوں مغرب میں لگایا مشرقوں مغرب میں کیوں لگایا اس لیے کہ دنیا کی حکومتوں کا دستور ہے جہاں سے جہاں تک جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں سے وہاں تک اس کا جھنڈا لگتا ہے تو نبی کا جھنڈا مشرق میں لگا مغرب میں لگا اور جبریل نے بتا دیا یہ کوئی معمولی بشر نہیں آیا ہے اللہ کا خلیفہ آدم آیا ہے ان کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی شمال میں بھی ہوگی جلوب میں بھی ہوگی یہ پہلا جلوس تھا ستر ہزار فرشتوں کا اور دوسرا جلوس کونسا تھا صحابہ نے نکالا جب میرے آقا مدینہ شریف پہنچے ہجرت کر کے ہجرت کر کے آقا پہنچے تو اس دن پیر کی بارہ تاریخ تھی پیر کا دن تھا اور ربیل اول کی بارہ تاریخ تھی صحابہ جمع ہو گئے اور پہ چھت پہ چڑ گئی اور نوجوان جو ہے آقا علیہ السلام کو آتا دیکھ کر وہاں بھی حضور آ رہے تھے یہاں بھی حضور آ رہے تھے یہاں دنیا میں آنے کی یادگار ہے آقا کو آتا دیکھ کر کے صحابہ کہتے تھے مرحبا یا محمد یا رسول اللہ مرحبا یا محمد یا رسول اللہ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے گیت گاتی تھی تلع البدر علینا من سنیات الودائی وجبہ شکر علینا مادعا للہ ہدای اب آپ مجھے بتائیں اتنے واضح ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی ملاد نہ منائے تو پھر یہ اس کی کم نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم بس اتنا کہتے ہیں جس رسول نے تم پہ احسان کیا اس رسول کے جلوس میں شرکت کرو لیکن یاد رکھنا سر پہ پٹی بان کر نہ آنا یاد رکھنا ماز اللہ لاکھیاں لے کر کے مستی مزا کرنے نہ آنا ڈی جے بجا کر ناچتے نہ آنا نبی کا جلوس ہے باوضوع ادب کے ساتھ آنا ہر سال کی طرح ان سال بھی انشاءاللہ جو ہے وہ صبح آٹھ بجے دالوں حنفیہ سنیا سے جلوس میلاد النبی نکلے گا باوضوع چلو با عدب چلو ارے جب تم درود پڑھتے ہوئے جلوس میں چلتے ہو تو تم تنہا نہیں چلتے اللہ کے معصوم فرشتے تمہارے ساتھ چلا کرتے ہیں اتنے عدب سے چلو تمہارا تمہارا عدب دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے ارے جب گناموں کا چلنا اتنا اچھا ہے تو مدینہ کے تاجدار کا چلنا کتنا اچھا ہوگا اپنی زندگی سے اپنے نبی کی زندگی یاد دلا دو اپنے گھروں پہ پرچم لہراؤ آقا علیہ السلام کا جھنڈہ لہراؤ بخاری شریف کی حدیث ہے جھنڈہ صریف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے دائیں طرف اللہ کے عرش کے دائیں طرف میری کرسی لگائی جائے گی اللہ فرمائے گا محبوب اس پہ بیٹھ جاؤ آقا فرمائیں گے میں نہیں بیٹھوں گا آقا فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جھنڈہ ہوگا اُس جھنڈے کو لباؤ الحمد کہتے ہیں یہ حدیث میں ہیں اور آقا فرماتے ہیں اُس جھنڈے کے نیچے ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے خدا مجھے دیکھتا ہوگا میں خدا کو دیکھتا ہوں گا خدا میری تعریف کرتا ہوگا میں خدا کی تعریف کرتا ہوں گا یہ منظر دیکھ کر سب میری تعریف کرتے ہوں گے گویا کہ وہاں بھی جھنڈہ ہے جس کو لباؤ الحمد کہتے ہیں یاد رکھو میرے آقا کے دیوانوں سب حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ ہم جو کہتے ہیں وہ حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں لیکن بس کہنا اتنا ہے جن جلو سے ملاد نکالو یا جلسہ ملاد شریعت متہارہ کی روشنی میں وقت زیادہ ہو رائے اور اب بلا بغیر کسی تاخیر